اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو دونوں جہانوں کا مالک و مختار ہے ناظرین نور ٹی وی کے برمنگم سٹوڈیو سے ساجد یوسف کشمیر ٹائم کا ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کشمیر صوفیہ اور علیہ کی سرزمین ہے آج یہ نور ٹی وی کا جو ذریعہ ہے جو وسیلہ ہے جس کے ذریعے آج میں دنیا کے 160 ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوں یہ وسیلہ یہ ذریعہ بھی سرزمین کشمیر کے ایک عظیم مرد کلندر حضرت پیر علاو دین صدیقی صاحب کے سبب سے ہم کو میسر ہے سرزمین کشمیر میں پوری سرزمین کشمیر میں صوفیہ نے علیہ نے اسلام کا جو امن بائچارے اور محبت کا پیغام کونے کونے تک پہنچایا ہے آج کے ہم اس پروگرام میں کشمیر میں آنے والے اس عظیم صوفی اور عظیم مرد کلندر عظیم ولی کی بات ہم کریں گے امیر کبیر حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ ان کی تعلیمات پر ہم بات کریں گے گزشتہ دنوں ان کے عرص کی تقریبات ختم ہوئی آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ میمان موجود ہیں لندن سے تشریف لائے ہیں سیری نگر سے اس دھرتی سے تعلق ہے جہاں پر حضرت شاہ حمدان کا قیام رہا جہاں پر انہوں نے کام کیا جناب ڈاکٹر غلام نبی فلائی صاحب ڈاکٹر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے آپ کو بہت شکریہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی وہ کشمیر میں جب آئے کشمیر کے حالات کیا تھے یہاں پر ان کی جو ابتدائی زندگی جو ان کی وہاں جو کشمیر کے اندر جو ان کی زندگی گزری اس کا جو آغاز ہوا تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا سا شاہ حمدان کا تعرف جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک اگر آپ گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ کے ساتھ نور ٹی وی کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع مائسر کیا کہ ہم اس عظیم مرد کلندر جو صوفیت میں یعجی طولہ رکھتے تھے جن کا نام گرامی اس وقت پوری دنیا میں ان کا نام تو نہیں وہ اپنے لقب سے جانے جاتے ہیں کشمیر میں ان کو امیری کبیر میر سید علی حمدانی کے نام سے جانے جاتا ہے ابھی گزشتہ چھے جلہجہ کو ان کا عرص مبارک تھا جو کئی دنوں پر محیط تھا آشکان مہاں ان کے وہاں پر جہاں انہوں نے جہاں ان کا قیام رہا ہے جو کھانکہ ہے وہاں پر حاضر ہوئی راتوں عبادت میں گزاری راتیں اور منتیں سماجتیں وغیرہ کرتے رہے شاہ حمدان جس زمانے میں موجود یا جس ان کا تولد ہوا تو حمدان دراصل ان کا نام نہیں دراصل حمدان تو شہر کا نام ہے جو ترکستان میں ہے وہاں پیدا ہوئے اس زمانے میں عالم اسلام بھی خلفشار کا شکار تھا ذہنی پریشانیاں تھی سیاسی طور سے خلفابی جو دست گریبان تھے اور ایک معرق علامہ شبلی مرہوم اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب بغداد کا زوال ہوا زوال کے بعد مصر میں جو سلطنت سلطنت عباسیہ تھی وہ ختم ہو رہی تھی ختم ہو دم توڑ چکی تھی اور عثمانیہ سلطنت کی بنیادیں پڑ رہی تھی اس زمانے میں جب ابو سعید جو خلفا تھا جو بادشاہ تھا خلیفہ تھا جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے اس ملک کے لوگوں نے جو مساجد تھی مساجد کے منار پر بیت کو بیت کپڑوں سے لپیٹ لیا اس کی وجہ یہ تھی چونکہ عام طور یہ ہوتا تھا جب کوئی خلیفہ وفات پا جاتا تھا ان کا کوئی بیٹا ولی اہد مقرر کیا جاتا تھا لیکن سلطان ابو سعید کے کوئی نجینہ اولاد نہیں تھی جس کے بنا پر غزرا آپس میں لڑنے لگے کہ یہ من صاحب ہمیں ملنا چاہیے باہر کیا پھر زمانہ تھا انتہائی پریشان کن اور حمدان میں بھی اسلام خلافت تھی شاہ حمدان کے جو والد مرہوم شہاب الدین تھے وہ اس وقت حمدان کے گورنر تھے ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ اپنے اس فرزن ارجمنت کی زیادہ تربیت کرتے انہوں نے ان کو اپنے مامو کے سپرد کیا جن کا نام تھا علاؤ الدین الدولہ سمنانی وہ اس وقت صوفیت کے بہت بڑے عالم تھے گریٹ سکولر تھے طریقت شریعت اور معرفت میں یعنی طولہ رکھتے تھے چونکہ ان کی تربیت میں شاہ حمدان جو ہے ان تربیت حاصل کی اور انہیں کے برکت سے اس زمانے میں انہوں نے کم سے کم دنیا کے کم سے پچاس ممالک کا سفر کیا کہا جاتا ہے کہ چودہ ہزار علماء سے ان کے ملاقاتیں ہوئیں ہوتا یہ تھا کہ عام طور درزگاہوں میں مدارس میں یہ ہوتا تھا جب آپ پڑھتے تھے تعلیم حاصل کرتے تھے پھر آپ کو سفر پر بیجا جاتا تھا جیسے بخارہ سمرکند ان جگمبر تاکہ وہاں جو سکولرس ہیں علماء ہیں ان کے ہاں بیٹھ کر بھی آپ کچھ علم حاصل کریں تو انہوں نے یہ سفر شروع کیا تو اس طریقے سے آپ کی چودہ ہزار علماء سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں ہیں آپ نے کئی حج بھی کیے لیکن آپ کو چونکہ تہیمور کا زمانہ تھا ان کے ظلم و ستم کا بھی زمانہ تھا بہرحال ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں اس تاریخ میں یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے سید امیر صلی حمدانی رحمت اللہ تعالی ایک بار قبل روح لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا خواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ازن دے رہے ہیں حکم دے رہے ہیں شاہ حمدان تم یہاں کیا کر رہے ہو وہاں کشمیر میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں چونکہ دراصل بات یہ تھی کہ کشمیر ابھی نیا نیا چونکہ ہندو ڈومیننس تھی کشمیر میں ہندوستان میں اس وقت تغلق خاندان کی حکمرانی تھی فیروز دین تغلق میرے سریر آرہا تھا بادشاہ تھا لیکن وہ بڑا انسان دوست بھی تھا کشمیر میں نئی نئی حکومت جو ہندو سے جنگ میں ان سے چھینی گئی تھی شہاب الدین اس وقت وہاں کے حکمران تھے لیکن انہوں نے اپنے بیٹے قطب الدین کو حکمران مقرر کیا تھا تو یہ بڑے سیاسی پریشانیاں تھی اور کشمیر میں ایک بزرگ دین اولیاء خدا یا بزرگان دین جنہوں کو آپ کہیں سید عبد الرحمن بلبل اس سے پہلے وہاں جنہوں نے ابتدائی کام کیا تھا لوگوں کو اسلام کے طرف راگب کیا تھا اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جو شہاب الدین تھا یہ پہلے ہندو تھا اور سید عبد الرحمن بلبل کی آزان سن کر آواز سن کر وہ مسلمان ہوا بارکیپ یہ دوسری ہسٹری ہے تو یہ زمانہ ہوتا ہے ان کو غیب سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ چلے جائیں کشمیر کو اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ کوئی سواریاں بھی نہیں ہوئی تھی اونٹ اوپر لوگ سفر کرتے تھے تو ان کے جو سادہ تھے ان کے مرید جو تھے انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں لیکن کشمیر جانے سے پہلے انہوں نے اپنے دو مریدوں کو کشمیر بھیجا جن میں تاجدین سمنانی اور حسین سمنانی جو ان کا بھائی بھی تھا چچہزاد بھائی تھا ان کو کشمیر بھیجا وہیا کشمیر جانے سے پہلے انہوں نے سفارتی محاذ پر کام کیا اور وہاں کی زمین کو دیکھا کہ کسی نرم ہے سخت ہے اگر ہم اس میں کاشت کریں گے اسلام کی کیا وہ قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی تو انہوں نے ان دو مریدوں کو وہاں بھیجا اور چچہزاد بھائی کو انہوں نے جو ریپورٹ دی انہوں نے جو ریپورٹ ان کو پیش کی اس کے بعد انہیں رکھتے سفر بھاندا اور کہا جاتا ہے کہ تائیمور کے ساتھ بھی ان کے مراسم تھے اور اپس میں اور یہ بھی تائیمور جو ان کی کتاب ملفوزات اس میں کہا گیا ہے کہ وہ سیدوں کی بڑی عزت افضائی کرتے تھے یہ ٹھیک ہے لوگ کچھ کہانیاں ہیں اب اللہ ہی بہتر جانتا ہوں historical factors کیا ہیں مگر جو حقائق ہے وہ یہی ہیں کہ ان کی عزت کرتے تھے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو دھائیں طرف بٹھائیتے تھے لیکن جب انہوں نے کشمیر جانے کا ارادہ کیا تائیمور نے ان کو روکنا چاہا انہوں نے کہا میں رکنے والا نہیں ہوں آپ کو میں نے جو وسیعتیں کی ہیں جو چیزیں میں بتائیں آپ وہ کام کرتے رہے ہیں مجھے جانے دیں یہاں سے اور کہا جاتا ہے سنگلہ پہاڑوں کو توڑ کر آپ دیکھیں نا اگر یہاں دو کلومیٹر آدمی چلتا ہے چپل بھی پھڑ جاتا ہے جوتیں بھی پھڑ جاتے ہیں موزے بھی نہیں رہتے ہیں اب اس زمانے میں حمدان سے لے کر ہزاروں میل کا سفر تائی کرنا پھر وادی کشمیر پہنچنا اور وہاں پر اس وقت جو قطب الدین یا شہاب الدین جو ایک ہندو حکمران سے برسر پائکار تھے جب آپ وہاں پہنچتے ہیں آپ پہلی بار جاتے ہیں ان کو صلاح کر آتے ہیں اور سید قطب الدین جو بادشاہ تھا ان کی دو بہنیں جو ان کی نکاح میں ہوتی تھی تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے یہ غیر اسلامی ہے یہ غیر اسلامی کلچر ہے اور سید آمد سید میر سلیحمدانی کے کہنے پر وہ دونوں بیویوں کو وہ ایک بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور ایک ہی کو اپنے عقد میں رکھتے ہیں ان نے ان کو بڑی عزت افضائی کی بعد میں پتا چلا کہ ان کے مرید بھی ہو گئے جب آپ وہاں پہنچے کشمیر اور کشمیر میں اس وقت ہندووں کا ہی غلبہ تھا مندروں میں وہ بلیں بجائی جاتی تھی ہر طرف وہی نظام تھا وہی کلچر تھا وہی لباس تھا وہی رہنسان تھا سب کچھ چونکہ ہندووں نے کشمیر کو تین سو سال تک حکومت کی ہے اس کا لازمی اثر ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو ہندو راجاؤں راجاز تھے مہراجے تھے انہوں نے چونکہ مندروں پر بھی ان کا قبضہ تھا اور مندروں میں جو دولت جمع ہوتی تھے وہ اس کو لوٹ لیتے تھے سیاسی طور پر بڑا کرپشن تھا اخلاق کا دیوالیا تھا تو میر صلیح حمدانی نے ایک وہاں دریائے جہلم کے کنارے اس کو کہتے ہیں علاو دین پورا آج بھی ان کی خانقہ وہاں پر ہے لوگ ہزاروں لوگ ہزاروں میل انہیں چل کر آتے ہیں وہاں راتیں گزارتے ہیں منتیں کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اورادیں پڑھتے ہیں درود بیجتے ہیں یعنی مطلب یہ سلسلہ آج انہیں اب ایک کم سے کم آٹھ ناؤسو سال ہو گئے یہ سلسلہ تب سے اب تک برابر مستقل جاری ہے لیکن میر صلیح حمدانی مسلقا شعفی تھے دیکھیں نا امام شعفی رحمت اللہ کے ساتھ ان کا چونکہ ایک خاص تعلق تھا لیکن جب وہ کشمیر پہنچے انہیں دیکھا کہ سید عبد الرحمن بلبل جو حنفی مسلق کے تھے انہیں کہا نہیں یہاں میں حنفی مسلق کی ہی ترویج اور اشاعت کروں گا روادری کا پحلو دیکھیں انہیں کہا ٹھیک ہے میں اپنے مسلق کی ترویج اور اشاعت نہیں کرتا ہوں بہتر یہی ہے کہ عبد الرحمن بلبل نے جو جس چیز کی کاشت کی ہے جو یہاں پر جو بیچ بویا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور کشمیر پہنچ کر ان کو جو ہے بڑے ان کا بادشاہ جو خود نکلتا ہے ان کو استقبال کرتا ہے یعنی بڑی عزت عفضائی کے ساتھ ان کو وہاں پر نتائنات کیا جاتا ہے ان کو جگہ مائسر کی جاتی ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو سات سو سادات اب وہ سادات سبھی سادات نہیں تھے البتہ چونکہ پوری ایک ٹیم تھی اس میں مختلف لوگ تھے وہ سات سو کو لے کے اس زمانے میں چلیں دیکھیں اگر یہاں مائیگریشن ہوتی ہے کہ یہ دس بیس آدمی کہیں چلے جاتے ہیں پرابلمز ہوتی ہیں اب بے سروس آمانی کے حالت میں وہ سات سو سادات وہاں سے نکلتے ہیں میں یہ کہوں گا ایک بے آب وہ گیا وہاں کشمیر میں کیا تھا کوئی کھانے کے لئے کوئی خاص چیزیں نہیں تھی کوئی دستکاری نہیں تھی کوئی سنت نہیں تھی کوئی حرفت نہیں تھی کوئی چیز نہیں تھی لیکن یہ کیوں ہوا کہ وہاں حمدان کو چھوڑ کر آپ سات سو سادات لے کے وہاں پہنچ رہے ہیں آپ جب وہاں پہنچے تو آپ تو وہاں پر آپ نے تو ہاتھ نہیں پھیلایا وہاں پر یا ہم یوں کہے سوشل سیکیورٹی بینی پر جو ہوتا وہ تو نہیں لیتے رہے حالانکہ گارمنٹ نے سعید قطب جو بادشاہ تھے اس وقت قطب دین انہوں نے آپ کو آفر بھی کیا آپ نے نہیں یہ کام کیا بلکہ آپ نے اپنی روزی کا ذریعہ وہ ٹوپیوں کا کام کرتے تھے ٹوپیاں سلتے تھے کشمیر میں وہ ٹوپیاں بڑی معروف ہیں گرچہ اب وہ نیا زمانہ ہے اب لو بھی ٹوپی رکھنا بھی بڑا معیوب سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ کشمیر کے دہاتوں میں جائیں گے یا کشمیر کے جو پرانی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں اب بھی وہ ٹوپیاں سروں پر رکھتے ہیں بڑا اس کا یہ شاہ حمدان کا ہی کارناہ کہا جاتا ہے کہ دستکاریوں کا جو مطلب آج کشمیر کی جو دستکاریوں ساری دنیا میں جو مشہور ہیں وہ شاہ حمدان کی آمد کے بعد وہاں پر یہ ستلا ہے یعنی کہ دیکھیں نا انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بھی ایک جو ہے وہ روزگار کا ذریعہ معاش آپ دیکھیں نا وہ بھوج نہیں بنے سلطنت پر وہ انہوں نے حکومت سے نہیں مانگا ان ساداتوں میں سات سو سادات کچھ لوگ نجار تھے کچھ ترخان تھے کچھ بڑیہ تھے کچھ سلائی کا کام کرنے والے تھے کچھ زمینداری کا کام کرنے والے تھے یعنی مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے آپ نے جو بڑا اہم کام اس وقت کیا آپ نے سات سو سادات کو سات سو جگہوں پر مقرر کیا اگر آپ آج بھی کشمیر جائیں گے نا کشمیر آپ دیکھیں گے کشمیر کو ہماری زبان میں کشمیر پرور کہتے ہیں پرور کی معنی یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی زمین یہ بزرگوں کی سرزمین ہے آپ کوئی راستہ ایسا نہیں کوئی گلی ایسی نہیں کوئی نکڑ ایسی نہیں کوئی زمین کا کوئی کوچہ ایسا نہیں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی سے نسبت کوئی کھانا کا موجود نہیں آپ جہاں جب آپ سفر کریے کشمیر جہاں بھی جائیں گے کہیں آپ کو خاجہ سید اکمال دین نظر آئیں گے کہیں سید جلال دین بخاری نظر آئیں گے کہیں سید شہاب دین نظر آئیں گے کہیں سید مخدوم رحمت اللہ تعالی نظر آئیں گے کہیں بابا شکر دین ولی نظر آئیں گے کئی بابا رشی نظر آئیں گے کئی علمدار خطے کشمیر شیخ نور دین نورانی نظر آئیں گے کہیں سید عبد الرحمان شاہ بلبل یعنی کوئی چپا نہیں کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں جہاں ان اولیاء کرام کا مزار نہیں ہے انہوں نے اپنی جو اپنا مسکن جنگلاف بنائے ہیں مطلب یہ بستیوں سے بھی دور انہیں اپنا عبدی مسکن بنایا تو ان کی ابھی کشمیر میں ان کی چھاپ ہے اسی لئے کشمیر کو پرور کہتے ہیں مطلب یہ بزرگوں کی زمین ہے ڈاگر صاحب آج ہمیں یہ جو جس رواداری اور جس محبت اور بائچارے کا ان اللہ کے پیاروں نے جو درست دیا اس کا کشمیر کی عام زندگی میں بھی تو اس کا ایک سنظر آتا ہے ان اولیاء کی جو درگائیں ان پر ہندو بھی تو بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں اور جو مختلف مذاہب کے درمیان جو بھائچارے کی جو فضا کشمیر کے اندر ہے شاید دنیا میں اس کی مثال کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی جتنا مذہبی رواداری جو گراؤنڈ پر جو وہاں پر موجود ہے اور دیکھیں نا آپ کو رواداری کی بات کر رہے ہیں شاہ حمدان کی جو تعلیمات ہے وہ تو ابتدادہ انتہا رواداری پر ہی مبنی ہے آپ دیکھیں کشمیر میں ایک سیاسی اچھلکود گزشتہ نائنٹی فورٹی سیون سے چل رہی ہے لیکن کسی کشمیری مسلمان نے کبھی کسی ہندو کو نقصہ نہیں پہنچا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی تعلیمات ہیں انہی بزرگوں کی تعلیمات اور پھر آپ دیکھیں گزشتہ بیس سالہ جو عسکری محاذ پر بھی لوگوں نے مطلب وہاں جد و جہد شروع کی کشمیری مسلمان نے کسی ہندو سے تو نہیں چھٹ چھے کہ کچھ اتدکہ کہیں واقعہ ہوا ہو لیکن عام طور میں ابھی حال میں کتاب پڑھ رہا تھا میرے ایک دوست ہیں وہ ایک تنظیم کے سربراہ بھی رہے ہیں ترجمان بھی رہے ہیں ان کی کتاب مقدم کشمیر وہ اپنی کہانی لکھتے ہیں کہ میں ہندوڑا کا رہنے والا ہوں میرے گھر کے آس پاس بنسیلال ان کی بیٹی اور میں ان کے گھر جاتا تھا وہ ہمارے گھر آتے تھے مجھے وہ لکھتے ہیں کہ میری نظروں میں وہ ہجرت کر کے وہاں سے کہیں اور جمو یا دہلی چلے گئے لیکن میری نظروں میں اب بھی وہ میرا بیٹا وہ مجھے کہتے تھے بتا دو کیا نام امین کیا چاہیے ان کا نام امین ہے شیخ امین نے کتاب لکھے مقدم کشمیر بے اتنائی کچھ اس طرح کے کتاب ہے یعنی وہ اس میں اب بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کشمیر میں اب بھی ان کی آپ دیکھیں آج بھی ہندو وہاں پر کس سے کوئی چھڑا چھیڑ نہیں چھے چھان نہیں ہوتی ہے یہ درستین اولیاء کرام کی تعلیمات کا اثر ہے اور اس میں شاہی حمدان علیہ الرحمہ اکیلے نہیں ہیں شیخ نوردینی نورانی جنہوں نے کشمیری زبان میں قرآن پاک کی ترجمانی کی ہے اور انہیں اس زمانہ گاروں میں رہتے تھے وہ زمانہ بارل وہی تھا کشمیری زبان میں گھر گھر جا کر لوگوں کو اس رواداری کا پیغام دیا وہ تو کہتے ہیں قرآن پران کنو مودخ قرآن پران دودھ منصور آپ قرآن پڑھتے ہیں کیوں آپ کی وفات نہیں ہوئی آپ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں یہ جو بیکار کی چیزیں ان کو چھوڑ دیں آپ اپنی لاو اپنا دماغ اپنی تمام چیزیں قرآن کی طرف متوجہ کریں اور قرآن سے تعلیم حاصل کریں اور یہی پڑھ کر یہاں تو منصور بھی قرآن پڑھ کر جھل گیا لیکن تم تو انسان ہو تم مسلمان ہو اور تم ایسے ہی ہو یعنی ان تعلیمات قرآن پاک جو کہا قرآن پاک کی تعلیم ہیں اے انسانو وہ تو کسی سے اے انسانو اے لوگو اللہ کے عبادت کرو شاہ حمدان جب آجتے ہیں انہوں نے ہندو سے یہ تو نہیں کہا تم یہ چھوڑو نہیں ان کا جو جو صوفیانہ طریقے کار تھا جو ان کی طریقت تھی جو معرفت تھی اس کے ذریعے انہوں نے کشمیریوں کے دلوں کو جھیتا دیکھیں دباؤ دھونس دھاندری یہ کام نہیں دیکھی ہے شاہ حمدان کو آج ان کو انہیں گویا تیرہ سو چودہ میں ان کی وفات پا گئے کتنے سال ہو گئے سات سو سات آٹھ سو سال ہو گئے لیکن اب بھی شاہ حمدان کا نام شاہ حمدان کا نام ہر جگہ لیا جاتا ہے کیوں ان کی حکومت دلوں پر دماغوں پر جس حکومت کو کوئی زوال نہیں ہے زوال نہیں ہے اب چھے سو سات سو سال ان کو ہو گئے وفات پائے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن شاہ حمدان کا نام آج بھی پوری دنیا میں ہے کشمیریوں کو انہوں نے ایک خاص توحفت دیئے میں اس کا تذکرہ کروں گا میں عرض کر رہا تھا کہ جو سات سو سادات کشمیر میں آئے انہوں نے ان کو سات سو جگہوں پر مقرر کیا اگر آپ کشمیر کبھی جانا ہو خاص پر وادی کشمیر کا تو آپ دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو یہ ملیں گے اب پندیت قلہن جو کشمیر کا بڑا محتبر مورخ جنہوں نے راج ترینی لکھی ہے وہ اس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ شاہ حمدان جس زمانے میں آئے ہیں قطب الدین نے ان کو ایک گھوڑا دیا تھا تیز رفتر گھوڑا دیکھیں حکومت کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے حکومت ان کو رد نہیں کیا بلکہ وہ سلطان مشیر تھے مشیروں کے مشیر رہے ہیں وہ ان سے عام طور سے بادشاہ جو ہے مشورے کیا کرتے تھے تو ان کو سلطان وقت نے گھوڑا دیا تھا اگر کبھی کوئی ضرورت پر مثال کرو سوپور وہاں سے سیکسٹی فائیو مائلز دور ہے سرنگر سے تو آپ گھوڑے پر جاتے تھے وہاں دیکھتے تھے خیریت ہے اب یہ جو خانکہ ہیں ان نے قائم کی تھی یہ خانکہ ہیں اس طرح نہیں تھی بلکہ یہ خانکہ ہیں دراصل دانش گاہیں تھی تربیت گاہیں تھی جہاں پر تعلیم دی جاتی تھی ان کو سکھایا جاتا تھا کہ اسلام کیا ہے عام طور کہا جاتا ہے کہ شاہ حمدان جس زمانے میں گئے چونکہ ہندووں کا کلچر تھا مندروں کی کیا نام ہے اب بھی مندر ہر جگہ پر موجود ہیں چونکہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ صبح سویرے دریائے چونکہ دریائے جہلیم کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اس جہلیم کے کنارے مندر ہیں اس سائیڈ میں بھی اس سائیڈ میں بھی تو جو مسلمان ہوتے تھے اب صبح وہ مندروں میں جو بیل بجائی جائیتی کیا کہتے ہیں اس کو وہ گھنٹی بجائی جائیتی ہے لوگ آئے تھے وہ اپنے اپنا اپنا طریقے کار چلاتے تھے شاہ حمدہ نے دیکھا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ لوگ تو میں ان کو مسلمان بناتا ہوں کچھ چیزیں سکھاتا ہوں لیکن یہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں تو انہوں نے اسی طرز پر بلکل سود اور ساز کے ساتھ قرآن پاک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک کتاب مرتب کی جس کو ہم اوراد فتحہ کہتے ہیں اوراد ہے وظیفہ ہے اور یہ انہوں نے کشمیری کو ایک بڑا تحفہ دیا ہے اس میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد رسالے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیا گیا ہے اس کے بعد آخرت کے تصور اور آخرت میں جواب دیہی کا تصور جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے آخر میں اس وقت چونکہ جو ایم میں مرجعی تھے روافض تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک مہا جلایا تھا آخر میں وہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے اہم مطن یہ سب ہمارے خلفہ ہیں قرآن ہماری ہدایت ہے تو اس طریقے سے آپ نے وہ ایک بلکل صوفیانہ انداز میں موسیقی کے انداز میں اس کو لکھا ہے قرآن عربی میں ہے میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا تو اس کو اب چلیے میں اس کا بتا جیسے وہ شروع کرتے ہیں یعنی ایک سر کے ساتھ ایک قطعے کے ساتھ شائرانہ انداز میں شائرانہ پیروی میں وہ اس کا جو ہے انہوں نے لکھا اب کشمیر میں اس وقت گزتا سات آٹھ سو سال سے کشمیری کچھ لوگ جن کو قرآن پاک یاد بہت مجارکی میں کہوں گا کہ قرآن پاک یاد نہیں ہے لیکن عورائد فتحہ ضرور یاد ہوگی اس لئے کہ عورائد کا جو ورد ہے یہ صبح ہر فجر نماز کے بعد فجر کی فرائز کے بعد ہمیشہ ایک گھنٹے تو لوگ مجد میں ہوتے ہیں لوگ باہر نہیں نکلتے تھے جب تک وہ عورائد فتحہ ختم نہیں کرتے تھے اب دیکھیں نا یہ تو توہید ہے کہ لا علیہ اللہ ملک الجبار کوئی نہیں ہے صرف وہ ذات برحق ہے جو جبار ہے جو قہار ہے جو رضاق ہے کہتے ہیں خائر الرازقین خائر الغافرین جو بخشنے والا ہے اس طریقے سے ارہنے کشمیروں کے دلوں اور دماغوں میں اسلام کی جو وحدانیت ہے اسلامی تعلیمات کو اتارا اب آگے چل کر کہتے ہیں ڈاکٹر سب ابھی ہم گفتگو کا سلطہ جاری رکھیں کہ چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ہم جو اہنا حاضر ہوں گے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ڈاکٹر گلام نبی فلائی صاحب آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں گفتگو کا سلطہ جاری رہ گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ڈاکٹر گلام نبی فلائی صاحب ہمارے مہمان ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت شاہ حمدان کی زندگی پر ان کی تعلیمات پر اور کشمیر کے اندر اسلام کے فروغ کے لیے انہوں نے جو کام کیا اس پر فلائی صاحب ہم بات کر رہے تھے آپ نے ایک بات کی کہ دریائے جیلم کے کنارے پر بہت زیادہ مندر تھے جن پر جن پر عبادات ہوا کرتی تھی تو اسی دریائے جیلم کے کنارے پر شاہ حمدان مسجد بھی ہے ایک بہت بڑی مسجد تو کیا وہ مسجد حضرت شاہ حمدان کے دور میں تعمیر ہوئی یا بعد میں اس کی دراصل شاہ حمدان کا ورود جس وقت کشمیر میں ہوا انہوں نے علاوہ دین پورا ایک جگہ ہے وہاں اس کو منتخب کیا وہاں ظاہر بات ہے ایک چبوترہ سا بنایا وہ مندر بھی قریب تھا اس کے تو ایک چبوترہ بنایا اسی چبوترے کو بعد میں جہاں پر وہ ذکر فکر کرتے تھے عبادت کرتے تھے لوگ جو سائل آتے تھے ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتے تھے اسی جگہ کو بعد میں بھارت چھ سات سو سال ہو گیا اب چھ سات سو سال میں اس کو مختلف مارولنہ سے گزرنا پڑا ہوگا آج تو وہ جگہ ایک بہت بڑی مسجد کے گویا کی حسیت سے جانی جاتی ہے لوگ وہ کھانکہ ہے اب جو وہاں پر میر سے عمدانی کے کچھ تبرکات بھی ہیں دیکھیں میں ایک جو بادشاہ وقت تھے نا کشمیر میں انہیں قطب الدین کو اپنی ٹوپی دی تھی اور قطب الدین کے بعد جتنے بھی بادشاہ آتے تھے وہ ہمیشہ اپنے تاج کی نیچے رکھتے تھے اس ٹوپی کو آخری بادشاہ غالباً جو جو تھے اسی کھاندان کے تو انہوں نے ان کو غالباً ان کا نام تھا محمد احمد کچھ اس طرح مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے انہیں ان سے کہا چونکہ اب تو ہمارا کھاندہ ہماری ڈینوستی جو ختم ہوتی جا رہی ہے تو گزشتہ کئی صدیوں سے یہ ٹوپی ہم اپنے تاج کے نیچے رکھتے ہیں لیکن اب کے بار اس کو میرے ساتھ جب میں مر جاؤں گا وفاد میرے ساتھ دفن کر لینا اس کو میرے پالو میں یعنی اب عقیدت کا یہ حال ایک بادشاہ بھی اس نے کہا اس ٹوپی کو یعنی بھی میرے کفن کا حصہ بن کر اس کو میرے پالو میں اس کو دفن کیا جائے سید میر سیل حمدانی کی جو تبرکات بہت ساری جگہوں پر ہیں کہیں پر ٹوپی ہے کہیں کرتے مبارک ہے کہیں کوئی کوئی چیز ہے ایسا مبارکہ کہیں ہے تو آپ جو بات کر رہے تھے دریا جہلم کے کنارے جو مندر ہے مندر منادر اب بھی ہیں وہاں کشمیر میں انہیں مطلب ان کو کسی نے مصبار نہیں کیا ہے میں ابھی جب حال ہی میں گیا کوپوارا ایک جگہ ہے کشمیر میں وہاں جب ترہ گام سے گزرتے ہیں جہاں مقبول بٹ کا بڑا مشہور کشمیری سیاسی رہنما جو ہے جس کی وہ ڈیتھ ہوئی جس کو قتل کیا گیا تھا یا مطلب جس کی فانسی ہوئی تھی تو میں جب ان کے علاقے میں پہنچا تو میں نے پہلی بار دیکھا کوپوارا میں کہ مندر ایک طرف ہے مسجد ایک طرف ہے یعنی بڑا عجیب ہوگی آپ جا اور وہ مندر اسی زمانے کا اسی طرح سے کسی نے اسے کوئی چھیر چھا نہیں کی آپ تو رواہ داری کی بات کر رہے تھے مجھے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ہمارے وہاں کشمیر میں یونیورسٹی میں لوگ کے پروفیسرین ڈاکٹر سعید شوکت صاحب وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بھی کتاب ان کے گلس سال ریلیز ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں کشمیر سے ایک بار کسی کانفرنس میں میں دہلی جا رہا تھا تو دہلی پہنچتے وقت جمہوں میں مجھے رکنا پڑا جمہوں میں صبح جب میں نے ٹرین دی رات کی ٹرین تھی دہلی جانے کے لیے تو میں اپنی بوگی میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا اسی آسنا میں اسی دوران ایک ہندو فیملی آئی تو مجھے دیکھا وہ کسی آدمی کو تلاش کر رہی تھی ان کو دراصل اپنی بیٹی کو دہلی بیجنا تھا کسی انیورسٹی میں کسی کام سے جب وہ ایک بوگی سے اترے نیچی دوسری بوگی میں چڑھے ان کو کوئی نظر نے آخر کار ان کے نظر مجھ پر پڑی ان نے کہا یہ کشمیری ہے مسلمان ہے تو ان نے مجھ سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہماری بیٹی ہے ان کو دہلی جانا ہے براہ کرم دہلی تک ان کے ذرا نظر رکھے اندازہ کریں اب بھی مسلمان اور ہندو میں کوئی نفرت نہیں کچھ پالٹیشن ہے جو اس کو اپنی کھچڑی پکاتے رہتے ہیں ادر وائز تو کشمیر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب جب آپ دونوں طرف سے ہوا دیں گے تو پھر تو ظاہر بات ہے دونوں طرف سے لوگ طالبہ ہیں نکال کر تو نکلے جائیں گے مہدار میں بیسیکلی یہ جو اولیاء کرام کی تعلیمات تھی ان کا بہت اثر ہے آپ دیکھیں اب ہندوستان کے طرف آئے یا پاکستان میں جائے جو بڑے بڑے مزار داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ فرید فرید الدین نظام دین اولیاء دیکھیں اجمیر شریف کی درگہ دیکھیں لوگ کو اور کیا ملتا ہے وہ دراصل ان جگہوں پر جا کر اپنی بیٹری چارج کرتے روحانی بیٹری یہ تو اس دنوں سے چلے گئے ہیں ان کا جو کام تھا وہ تو کر چکے ہیں دیکھیں مجھے پھر یاد آ رہا ہے کشمیری جو ہے صبح صویرے اوراد پڑھتے ہیں اوراد کا آخری حصہ ہے حصہ ہے کہ رضینا باللہ تعالی ربن وبالاسلام دینن وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی ورسولہ وبالقرآن امامن وبالقابت قبلتن وبالصلاة فریضتن وبالمؤمنین اخوانہ میرزل ہم جب اوراد فتحہ کو اختتام تک پہنچاتے ہیں تو لوگوں سے کہ یہ کہو کہ رضینا ہم تو اس بات پر خوش ہے اللہ ہمارا مالک ہے آقا ہے رازق ہے داتا ہے سب کچھ ہے اور اس بات پر کامی لیکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آخری نبی اور پاہِ گمبر ہے ان کے بعد اور کوئی آنے والا نہیں ہے قرآن پاک ہدایت کا بنیادی منبع ہے اور اسلام ہمارا دین ہے ایمہِ عربہ جو ہیں یہ جو ہمارے خلفہِ عربہ ان پر ہمارا ایمان ہے یہ برحق ہے کہ اس طرح اس کا اختام کرتے ہیں لیکن بیسیکلی ان کی تعلیمات جو وحدانیت کے ساتھ رسالت کے ساتھ آخرت پسندی انسان دوستی کی تعلیم تھی اس کا اثر ہے آج بھی کشمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی مثال ایک بیان کی آپ کو اندازہ کریں کہ ان حالات میں بھی ان کی جو آپ سے ان کا جو آپ سے تعلیم اس میں کسی قسم کوئی کمی نہیں آئی صحیح ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ عزت شاہ ہمدان جب کشمیر میں آ گئے ہمدان سے تو پھر یہاں پر انہوں نے مستقل قیام کیا یا وہ واپس چلے گئے اور آتے رہے اس زمن میں مختلف روایت ہے کہا جاتا ہے کہ مورخی نے جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیر بار کشمیر میں نے آپ تشریف لائے ہیں اور ایک سال غالباً سات سو سات سو سکسٹی ایٹ کچھ اس طرح کا اس سے پہلے ایک سال آپ کا قیام وہاں رہا بارہ مہینہ تو دوسری بار تیر مہینہ اور آخری بار تو غالباً آٹھ نو مہینے آپ کا قیام رہا ہے بارکل یہ تاریخ روایتیں ہیں لیکن موتبر روایت یہی ہے کہ شاہ ہمدان ایک ہی بار کشمیر گئے آپ نے وہاں کئی سال تک قیام کیا اور پھر آپ واپس جو ہے پخلی پورا جو ہزارہ ڈیوجن میں آتا ہے وہاں پہنچے وہاں اس وقت جو بادشاہ خضر کاخی انہوں نے آپ کو روکا کہ آپ تشریف ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو پھر آپ کی وفات وہی ہوئی اور آپ کا مقبرہ جو جو آپ کی ناشی مبارک اس کو پھر خطلان پہنچایا گیا بارے تاریخ تھی ان پر مزید رسرچ کرنی کی ضرور تھے لیکن آپ نے جو علمی سرمایہ چھوڑا ہے آپ کا جو علمی سرمایہ بہت ہی وسیع ہے ریٹ صاحب یہ فرمائی ہے کہ کشمیر میں رشاہ حمدان نے کوئی ادارہ قائم کیا جب وہ وہاں پر تھے کیا وہ ادارہ آج بھی وہاں پر موجود ہے میں یہ ارز کر رہا تھا دراصل وہ چوبوترہ جو تھا وہاں ہی ایک چھوٹی سا چھوٹا سا ادارہ جہاں آپ اپنے میں تو یہ کو مریدوں کی تربیت کیا کرتے تھے وہ ادارہ آج بھی بہت بڑی یونیورسٹی بنا ہوا ہے اب جو کہ اس وقت اس میں نام تو چینج وہ ادارہ اس کو پھر گورنمنٹ نے بھی وہاں ایک بڑا لنگر گویا گورنمنٹ نے جب لوگ نے گورنمنٹ نے دیکھا تو اب تو لوگ ان کی جو در جو آتے ہیں ہزاروں طرح لوگ یہاں آتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں تو گورنمنٹ نے ایک لنگر کھانا وہاں تعمیر کرا جس طرح آج بھی اگر دیکھیں گے آپ کسی بڑے نظام جنہیں اولیاء جب جائیں کہ وہاں پر لنگر چلتا ہے اس طرح سے اس زمانے میں قطب الدین کے زمانے میں شہاب الدین جس کو اللہ میں اقوال نے بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ وہ تو اپنے وقت روحانی تسکین روحانی اس صوفیہ کا اگر آپ دیکھیں اس میں روح کو تسکین ملتی ہے اس میں آپ آج کل دیکھیں ہمارے پیر علیہ الدین صدیق اللہ تعالی ان کے عمر دراز کرے یہ بھی اسی طریقے اسی سلسلے کے اس راہ پر چل رہے ہیں اب ان کا طریقے کار لوگ کم ادھر آتے ہیں ان کو ایک لوگ فلسطین کے مجھاتے فلسطین میں ارز کروں گا بائیت الماکدس بائیت الماکدس میں تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کو چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمائے کہ اگر آپ کو زیارت کرنی ہو سفر کرنے کا ارادہ کرنے ہو تین زیارتوں کا سفر کریں ایک تو مسجد مکت المکرمہ کھانہ کعبہ دوسرے مسجد نبی علیہ السلام اور تیسرا ہے بائیت الماکدس یہ تینوں جگہیں بڑی یہ فیزیکل ایفرنس ہے آدمی جو پریشان ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے وہ کس کو پکارتا ہے اس انسان کو یہ چیز جو یہ انسان کے ذہن میں ابتدا سے ہی ہے یہ چیزیں جو ہیں دنیا کا جغرافیہ نقشہ کیا ہو کچھ ہو لیکن انسان ہمیشہ ان جگہوں کی تلاش میں رہا ہے آج بھی لوگ جاتے ہیں کھانکاہوں پر وہ دراصل اپنی بیٹری کو چارج کرنی جاتے صرف میر سے حمدانی کی اوراد فتحہ پر عمل کریں گے میں تو سمجھ دنگ فساد کب کب ختم ہو جائے رہا اب اندازہ کرے نا وہ ساتھ سادات لے کے آتے ہیں حمدان سے کشمیر اور کشمیری بادشاہ اور کشمیری عوام ان کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ 37000 ہندو ان کی حیث پر مسلمان ہو جاتے ہیں اور آج 800 سال گزرنے کے بعد ان کی چھاب ان کی تعلیمات کشمیر میں زندہ ہے اندازہ کرے نہیں کیا اللہ تعالی نے جو اس میں ایک اٹریکشن رکھی ہے جو جازبیت ہے جو کشش ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں بہت ہی ضروری ہے میں نے ارز کیا کہ ایک واقعہ ایسے پہ ہے اب ہندو بھی ان کے پاس آتے تھے دوسری لوگ بھی آتے تھے بودھ مت اس وقت بہرحال مجھے یاد نہیں لداخ وغیرہ کی ترباب چلے گئے وہاں بھی آپ نے تعلیمات کو عام کیا اسلامی تعلیمات کو یہ ایک سلسلہ تھا اب صوفیانہ طریقت کا یہ سلسلہ تعابل جاری رہے گا علامہ اقبال نے عزد شاہ عمدان کے حوالے سے بھی کچھ لکھا علامہ اقبال مرہوم نے جب زخیرت الملوک ان کی ایک اہم کتاب ہے اس کو انہوں نے منشی محمد فاوک لکھتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور فارسی میں آج بھی بریٹش میوزیم میں اسی شیپ میں وہاں پر ایک سو ستر جو کتابیں ہیں امام میں ان کی جو حسی میر سے حمدانی کی دوستوں کے قریب ہیں لیکن ایک سو ستر کے جو مختلف جو انہوں نے لکھے ہیں رسائل ان کو بریٹش میوزیم میں آلوی دیکھا جا سکتا ہے اب مجھے نمبر یاد نہیں لیکن میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ برپر ضرور کر رکھ یہ بڑی بات ہے سید علام اقبال مرہوم نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے میرو درویش سلطان رام شیر کھتے را آن شاہ دریائے آستین داد علم سنت تحذیب دین آفرید آن مرد ایران سگیر باہ نرحائی گریب دل پذیر اللہ اقبال نے جو قصیدہ ان کی شان میں کہا ہے کہ آپ سادات ان کے سید ہیں ایک تو سادات ہیں ان کے بھی آپ سردار ہیں اور سالار عجم ہیں عجم کے آپ سالار ہیں گویا پورا عجم آپ اس کے کمانڈر انچیف ہیں اور اپنے تو امتوں کی تقدیس آزی کی اپنے ہیں کشمیر میں جا کر آپ نے تو پوری بستیوں کی بستیوں کی قایا پلٹ دی قایا پلٹ دی اور پھر یہ ہے کہ غزالی سے لے کہ آج تک امام رازی ہو امام غزالی ہو انہوں نے جو درست دیا آپ اسی درست کو آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی ذکر و فکر میں لوگوں کو مگن رکھا آپ نے اور ان کی دلوں پر آپ نے کمندر ڈال کر ان کی شکنج میں قس لیا اور جو حریفت تھی آپ دیکھیں کشمیر جو پیپر معاشی ہے کشمیر میں جو پیپر معاشی پوری دنیا میں مشہور تھی اب پتہ نہیں یہ صورتحال بہرحال دگرگوں ہیں تو یہ میرسی حمدانی کا کارنامہ ہے آپ کے ساداف کا کارنامہ اور یہ کارپیٹ بنی جاتے ہے کشمیر میں عام ہے گویا کھانے کا جو مختلف ڈشیز ہیں یہ میرسی حمدانی کا کارنامہ ہے اور آپ نے کشمیری کو کھانا نہیں بلکہ خنر دیا خنر دیا سات سادہ جہاں جہاں گئے وہ محتاج نہیں رہے اور لوگوں میں غلط فہم ہے جس کو میں دور کروں گا کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے نور توسط نور ٹیوی کے توسط سے وہ یہ ہے ہم اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ بڑے بکھاری قسم کے رہے ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں یہ وقت کے مسرح تھے عظیم گریٹ ریفارمر یعنی ایک سینٹ جو بڑے قسم کے صوفی تھے طریقت کے میں یعنی طولہ رکھتے تھے اور اسی لئے اگر سکولر نہ ہوتے تو ایک سوست ہتر کتاب کہاں لکھتے آپ آپ کی جو کتاب زخیرت الملوک ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا آج کے علماء اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں اس کتاب میں یہ بات یہ جو کہتے ہے نا بادشاہ کو بادشاہ کو عربی میں ملک کہا جاتا ہے تو اس کا جمع ملوک ہے بادشاہ کے لئے خزانہ ہے آپ نے اس کتاب میں مختلف ابواہ باندے ہیں کہیں اور حکمرانوں کو یہ گویا مشورہ دیا ہے کہ آپ کے اصول حکمرانی کیا ہونے چاہیے حکومت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے ہم تو پڑھتے ہیں روز جمعہ میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے ان کی ذخیرت الملوک ابتدای ہوتی ہے یہ ہر جمعہ میں امام صاحب خطبہ میں پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عدل کا حکم دیا عدل کریں عوام کے ساتھ عوام ظلم اور جبر میں جھکڑیں گے تو وہ آپ کی عوام نہیں ہے ان کے ساتھ احسان کا برطاو کریں اور ان کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آئیں یہ ان کی تعلیمات تھی اور پھر یہ کہا کہ وہ تو حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ تم تمام لوگ اللہ کے ہاں جواب دے ہو تم لوگ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں یہ نہیں اگر اس کتاب ہی کو ہم لے کر چلیں گے تو پھر تو اسی میں رات ہمیں گزار نہیں پڑیں گی یہ مخصر میں نے عرض کیا رہنگ صرف چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت بھی باتیں مطلب اتنی تھی اور چونکہ اتنے بڑے بزرگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا لیکن چونکہ پروگرام خاتمے کی طرف جارہ میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آج کے موجودہ حالات میں جہاں پر ساری دنیا میں نفرتیں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں غلط فہمیا جو ہیں وہ بہت تو سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جو صوفیہ اور علیہ کے جو پیغام تھا ان کی روشنی میں کیا پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے نور ٹی وی کے توسط سے اس وقت ایک سو ساٹھ موالک میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو کیا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ان علیہ کی ان صوفیہ کی چھوڑیوی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم اس جو آج جو دنیا میں انسانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان سے ہم چھٹکارہ پا سکتے ہیں آخری دو منٹ ہے ایک بات میں عرض کروں گا چونکہ میر امیر کبیر میر سحمدانی کا لقب ہے امیر کہتے ہیں جو بڑا ہو کبیر کے معنی تو ڈاکٹر اللہ میں اقبال نے کیا خوب کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر اور دوسری جگہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ تو بیسیکلی ان کا زہد ان کا تقوی وہ لالج کے بغیر تھے جب میت حمد انہیں کوئی لالج نہیں تھی کہ آپ سلطان شاہ عبدیل مجھے کوئی نواز دیں گے وہ تو اقتدار چھوڑ کر والد گورنر رہے ہیں اور ساری آسائش چھوڑ کر کشمیر کا سفر ایک تو یہ ہے کہ لالج نفس کشی یہ بہت بڑی چیز ہے اگر ہم نفس کو ماریں گے نا آج ہم سر پھ ڈول کر رہے ہیں لالچے ہیں مسئلہ کشمیر کب کا حل ہو گیا ہوتا صرف لالچ ہے لوگوں میں آپس میں رسکشیاں ہیں پرسنل مفادات ہیں ورنہ قتل عام ہو رہا اگر آج بھی کشمیر کے دونوں طرف کے لوگ اس بات کا تہیہ کریں گے کہ ہم شاہ عمدان کی صرف قورات فتیہ کو اپنائیں گے میرے خیال میں تمام مسائل کا حل ہوگا دیکھیں میں نے ان کا ایک آخری ربایہ نقطہ پڑھا وہ کہتے ہیں رضینا باللہ ربن وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ نبی ورسول وبالقرآن امام وبالقابت قبلت وبالصلاة فریزت وبالمؤمنین اخوانا وبالزنورین وبالفاروق وبالمرتزا عیمت رضوانات لمجمعین یعنی یہ یہی پائی کام ہے ہم اس بات پر جم جائیں یہ کہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے آقا ہے اور رسول پاک صلی اللہ ہمارے رہنمہ ہے لیڈر ہیں مربی ہیں سب کچھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ساتھ دل لگائیں اور لالچ رہدہ کرنا پڑے تو میرے خیل میں مسائل کا حل یہی ہے لیکن اگر ہم اپنے نفس کو نہیں مارتے ہیں پھر تو خون خرابہ ہوتا ہی رہے گا لیکن بیسیکلی جو ہمیں کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ حضرت میر صلی اللہ حمدانی کی تعلیمات کو اظہر نو اجاگر کرنے کی تو ہم کوسو دور ہے اس سے ہم ان تعلیمات سے کوسو دور ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبحانکہ معبد سبحانکہ معرفنا کا حق کا معرفہ میں تو تجھے اس طرح سے نہیں پہچان سکا جس طرح مجھے تجھے پہچانی کا حق ہے سبحانکہ معرفنا کا حق ذکر کا میں تجھے اس طرح یاد نہیں کر سکا جس طرح تجھے یاد کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لئے رسول پاک کو پہچاننے کے لئے میرے خیال میں ان کی تعلیمات سب سے اہم اور وقت کی ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنا اس پر عمل کریں بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں آپ نے بہت شکریہ آپ نے موقع فرام کیا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے صرف ایک چھوٹی سی بات جاتے جاتے کہہ دوں جس طرح ڈاکٹر گلام نبی فلائی صاحب نے فرمایا کہ ان اولیاء اکرام کی صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں آج ہمارے جتنے مسائل ہیں آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں ان کو ہم اسی طرح دور کر سکتے ہیں کہ ہم ان اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات کو اپنا لیں انہوں نے کسی جگہ بھی نفرت کی بات نہیں کی کسی جگہ بھی جنگ و جدل کی بات نہیں کی انہوں نے صرف اور صرف امن کی بات کی سلامتی کی بات کی بائیچارے کی بات کی اور آج انہیں صوفیاء اور اولیاء کے پیغام کو لے کر نور ٹی وی ساری دنیا میں جو اسلام کا محبت اور بائیچارے کا پیغام ہے پھیلا رہا ہے کشمی ٹائم کی آج کے اس پروگرام میں اجازے دیجئے اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ دو بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا خدا حافظ